میں منت ہوتا ہے اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولات کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عزیم الشان ڈھاچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا تعمیراتی کارکن دن میں پانچ مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر امارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی پانچ شابان چودہ سو نو ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصیح شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا آس پاس کی امارتوں کو منہدیم کرنے کے کام کے آغاز کے چار سال بعد بنیادی پوری طرح مستحقم ہو چکی تھی اور پرشی کو امارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھی اس عظیم شان تعمیراتی کام کے دوران آخر ایکار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیح کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا اتنے عظیم شان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو پندرہ سال صرف ہوتے تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر دو سال کے اندر دستیاب ہو جائیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے غرض سے تعمیراتی مقام سے بیس کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا آمیزی کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ سات سو پچاس پتھر تیار کیے گئے مجموعی طور پر پانچ لاکھ پتھر بنانے تھے ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے نقش و نگار کو نیگیٹیو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید ہزاروں کی مدد دی گئی اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ اکس واضح اور پائیدار ہو جائیں پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیح شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری امارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے دو ہزار تین سو بارہ محرابیں تعمیر کی گئیں جو ستائیس کھلے اور اڑسٹھ بند سینوں میں پھیلی ہوئی ہیں چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا جو مدینے کے گلی کچوں میں دیتے ہیں صدا خادمِ حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے انیس جماعتی الاول چودہ سو دس ہجری کو آئے انہوں نے تعمیرات منصوبے کا معاینہ کیا اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کی طور پر اس عمر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شریعہ کے مطابق شروع ہوا اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مسنوی پتھروں کی ضرورت ہوئی پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجود کی باوجود پتھروں کے بڑے ٹکروں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا مسجد کے چھے نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی یہ مینار ایک سو چار میٹر بلند ہیں توسیح منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کہو اور بیرون ملک سے درامندہ کرنا پڑے تاہم ضرورت پڑھنے پر درامدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا سعودی عرب میں عالمیار کے گرینائٹ یا سنگ الاغ کے وسی زخیرے ہیں اس کی دو اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن میں سرخی مائل اور سرمائی گرینائٹ شامل ہیں اور القسیم کے سہرہ میں اس کے زخائر ہیں گرینائٹ کے شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئے فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نویت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے اس میں ہر مہینے چھہ سو مکم میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور میار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجبندی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی درجبندی کے اعتبار سے ایک کود نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے گرینائٹ کی سلوں کو کٹنے کا عمل دن رات جاری رہا کٹائی اور پالش کے بعد ہر چکڑے کا پوری طرح معاینہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا آخری معاینے کے بعد تمام میچوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کود نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے مسجد کی توسیح کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے مسجد کی چار دیواری کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار انٹوں کی ضرورت پڑی شاندار قسم کی مزید گیارہ ہزار انٹوں کی ضرورت تھی مسجد کی مزید گیارہ ہزار انٹوں کی ضرورت پڑی مسجد کی توسیح کے لیے چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لائے گیا یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے گرینائٹ کو طویل مربع انٹوں کی صورت میں کاتا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے ہر آئیٹم کی جانچ پر تال کی گئی اور مدینہ مرورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا موسیقی توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں ستائیس وسیع اور کھلے سہن بھی شامل تھے خادم حرمین شریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ سہنوں کی چھتوں کو موسن کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گمبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سوپا گیا انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسمائل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا ان کے جاندار گمبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا ڈاکٹر اسمائل نے سرکتے گمبدوں کا اچھوٹا تصور پیش کیا تھا دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے اس لیے دونوں تصورات کو یک جا کر کے گمبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا وہ مسجد کے گمبد خزرہ کی روایتی برطری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے حتمی ڈیزائن، سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا جب خادمِ حرمین شریفین جمادیوس سانی چودہ سو گیارہ ہجری میں اپنے سالانہ معاینے کے دورے پر مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گمبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا سرکتے گمبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہم کنار ہوئی کیونکہ خادمِ حرمین شریفین نے اس کی منظوری دے دی باقی چھبیس گمبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے اندہ قسم کے فولات سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گمبد کا وزن سمال سکیں ایک پہیے کو بیس ٹرن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے فولات کے پہیے ریلوں کی طرح آلہ قسم کے میٹریویل سے تیار کیے گئے ہیں ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گمبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو سرکتے گمبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور امدگی کے ساتھ انجام پایا مہارت اور امدگی کے ساتھ انجام پایا